مرآئی جی حضوری بیٹھی سموسا سنگت ویگرو جی کا خالصہ ویگرو جی کی فتح جنہی آج جیسی گالک کرنی بندی ہے بندی ہوئے کہ چودہ تریق نو آج آٹھ سال ہو چکے ایس چار مارچ نو جدو اے تھے ایک سماغن ہویا سی تک سردار کلدیب سنگ تعلیب آل کیبرن منسٹر تک سردار جسکرن سنگ آئی جی جنہی میں نو پاسر جا کے کیا گیا مورچہ دا کی کرنا ہے تا میں کہا مورچہ ہونا چکر چلے گا جنہ چکر تسی وینہ دے سارے جڑے دوشنے دا چلان پیش نہیں کرتے تا سردار کلدیب سنگ تعلیب آل نے کیا گی پندرہ دو بھی مارچ تکر ساڑھا عمر سارے کے بہت وڑا سماغن ہے اوستو بہت کتی مارچ تکر جڑے دوشنے 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 کے دے او دو سی سی ایم پرکاس سنگ بادل تھے ڈپٹی سی ایم سخویر سنگ بادل تھے تا دونہ دا چلان ہے وہ اسی کتی طریق تکر پیش کر دیا گے تے میں تسیہنوں لے جو تے میں کہا جید کڑے پندرہ بھی دے رہ گئے رہے تسیہ چلان پیش کر دے ہو تے اے چوکیت ہو لے جانگے تا کہیں دا میں وہ گل کر دا میں قلدیب سنگھ تعلیب آنا میں بول دا او دوں ہاں جدو کام میں دجا پورا کر کے ہوں ساتھ مینے ہو گئے دو چکر ہیں دے کل چنڈی گھڑ مرے اے نو کیا کہ چلان پیش کرو کیاوڑی کر دے کیونکہ کورٹ پورا کان دا جڑا چلان ہے ان دے تے ایس دے ویچھے ڈپٹی سی ایم دے کھلاب چلان پیش کروڑا ہے انہوں نے ساجش کیتی ہے ساجش دا چلان پیش کروڑا ہے ایس کوئی وڈی گال نہیں چلو سما لنگ گیا ایک اپلیکیشن لائی کوٹ دے اندر کی مدعی پارٹی دوبارہ آو دے بیان دینے چاہو دییا جڑے پہلے بیان گلت لکھے گئے سی تاہوں نے ایک او آدمی جڑا اپنے اپنے روجی کہہ جاندہ کی میں گروہ گوبن سی مارا رہا ہی تھی حاضری دے ویچھے درخواست سٹ دی ہے سب تو ود ورود عدالت دے ویچھ اوک کر رہے ہیں ہون سرکار دے کولے کبانہ بن گیا کہ جی توسی درخواست لائی ہے درخواست تو اڑا آو دا ہی ہے میں لے کر رہے ہیں چلان پیش نہیں ہو رہے ہیں سو ساڑھی آج جڑی مین مانگ ہے وہ اے ہے کہ سکبیر سنگ بادر جڑا ڈپٹی سی ایم ہے کیونکہ سی ایم دی ڈیٹھو چکی ہو دوں دے دی تو انہوں نے روڑ بندہ ہے جو کوٹ پورے دے ویچھوں نے ساجش کی تھی ہے تو وہ ہی ساجش جڑی ہے وہ بیبل کلا ہوں دی اور چلان کیوں نہیں پیش ہوں دا سو جڑی مین گالہ ہے کہ سرکار دونہ سائیڈ تے گیم کھیڑ رہی ہے ایک سائیڈ تے آفدہ افسر لائے ہوئے نے دجی سائیڈ تے آفدہ ایم میں نے کھلا رہا ہوئے ہیں سو گالے ہیں کہ چلان پیش کیوں نہیں ہو رہا جانتا آفدہ بیل گرام نے جائے خود پوندہ خلاب چلان پیش نہیں کر دے جائے نا دا سینٹر دے اندر کوئی سمجھوتا ہو چکا ہے کیونکہ تین سو ساتھ دا کیسہ پتا کیوں چلو تین سو ساتھ دے والی پرابلم نہیں ہوں تا یہ تھے ڈاول مڈر ہے ڈاول مڈر دے ویچھے جڑا بندے نو بھری ہون دی بڑی میجر پرابلم ہون دی ہے تا میں نو لگ دا ہے کہ او دوں دے ڈیپی سی ایم نو اے سرکار تے اے افسر بچاؤنا چاہوں دے اسی آج جنہیں آجے تھے اسی سماگوں جو گالہ کیتی ہے چلو ٹھیکا بڑیاں ودیاں گھلان ہے اوہ خالستان دیا نے خالصہ رائی دیا نے پر اجی میڑ گال جڑی ہے چلان دی کر اجی میڑ اسی انہوں سرکار نو پوچھنا ہے کہ چلان کیوں نہیں پیش ہو رہا جنہیں پریمیاں نو لال لے کے گھرو گرانس صاحب دی بیادی بھی کیتی تے کرائی اوہ نا نو اسی گال کیوں نہیں کر دے اوہ نا دے خلاف کیونکہ اوہ نو سرکار بچاؤن لگ پہیا میں نو اے ہی لگ دے دوسری گال جنہیں بھی یہ تھے میمبر سیوان آئے نے سارے آنے بڑا سونا بولے آئے ٹھیکا سکھ راج آونا آونا چاہی دا ہے سکھ راج کو بینا سکھان دا کوئی آلنی تھا تھا تھے انیس سو سنتالی تو پہلوں بھی ساڑھے کل دریاں سی آس سنتالی تو بہت ہی ساڑھے کل دریاں بچان جو کے رہ گئے ہیں ساڑھے پلے کچھ نہیں رہ گیا پر ایک مین جڑی گالا ہے کہ جی ایسے طرح جمینہ بیچی گئے اے نا دے ایم ایل اے سرکارہ دے کلونیاں بناو دے گئے بیارتے یو پی آ کے پجاب تو واسدہ آ گیا کی سکھر آج بناڑوں گے کی گواہ دے بچ جا کے سکھر آج تو ڈیمانڈ کر لوگے نہ تھے تو اڑے کل جمین تھے نہ تو اڑی عبادی ایک ہی تو اڑے پجاب چہار ہونا ہے جمین ساری چنگی ہے تو اسی بیچ کے باہر جا رہے ہوں ساتھ ساتھ اٹھ اٹھ سڑکا کر دیا پر سرکار نے دازداز پھوٹ ٹچ گیا چڑی چڑی پجاب جا ہی آرے اکڑ جمین تو اڑی پجاب چہار ختم ہو رہی ہے کدھر دی گال کر آنگی ہے جہاں مارا جا رنجی سنگ نے سانو او سے راہ دے اندر سب تو پہلو سانو جمین دیتی سی گردوارے دے ناتج گیرہ تاں لوائیاں سی کہ سانو چوڑینا اڑنی پہ کے دے سمڑے سو میری بینتی ہے کہ سانو سب تو پہلو جمین بچاؤنی بچائی دیا جمین شہر دے نڑے آکے وپاری نو جمین نہ دیو سیکھ راہی تاں بنیں گے جا جمین تو اڑے کول رہے گی ساڑھی مدو جی مین ساڑھی بینتی ہے کہ آپ سرکار نو پوچھئے کہ تسی چلان جڑا ایک کیوں نہیں پیش کر آئی جی خود کہے کہ ایسی چلان تیار ہے چلان پیش کر دیا گے پر نہیں کیتا سو میری یہ نہیں بینتی ہے باقی سانو یہ کیا بھی منگ اٹھانی چاہی دیا ہے کہ ہندوستان دے اندر بہت تھاواتے تکے ہوئی بڑی گوڑی چلی مسیطانو اگل آئی گئی پھر پنجاب جو اجائی کی پرابلم سی کی دس بندیاں دے اوپر این ایسی لائیا گیا جڑی این ایسی دی ڈیفیلیشن جو بھی نہیں ہوں این ایسی دے لیڑے تیڑے بھی گالے نہیں ہوں دی جس دیج دے اندر کڑیاں نو مار دیتا گیا ہوئے برادکار کیتے گئے ہون اوز دیج دے اندروں نو بندیاں دے اوپر این ایسی نہیں لگ دی ایمام نو گوڑی مار دیتی گئی ہوئے مسیطنو اگل آئی ہوئے این ایسی نہیں لگ دی پر جو دو ہی این ایسی لگ دی سکتے کیوں لگ دی ہے سو میری بینتی ہے سانویں نا سارے مدیاں تے گال کرنی چاہی دی ہے پر میڑا چاہی ہے سرکار نو اپا نو ٹائم دینا چاہی دا کی چھتی چلان پیش کرو جے پیش نہیں کر دے تیس دا مطول کی ڈپٹی سی ہے انہوں نے بچوڑا چاہوں دے اینہ میں کہندہ ساری سکتا تاہنواد کردہ ویگرو جی کا کھاڑ سا بہت بہت تنواد ایڈوکوٹ ہر پال سنگھ جی کھاڑا انہ دن آر بابا سن پال سنگھ جی پالا بھی پہنچا انہ دا بہت تنواد جیو ہے انہوں اگلے بلارے میں بینتی کرنے ساڑے پہجسوان سنگھ جی ٹیمہ شرومنی ہے کالی دلمر سر پھاتے تو او دو منٹ باستے سنگھ تنال سانچ پون گئے میں تنواد کردیا پائی گردیب سنگھ جی کھن کھن جلا پردان شرومنی کالی دلمر سر ہشیار پرتو جنہ نے کے پہلا برگاڑی مور جڑا گرفتر سات سو دس میں جتے دوشہ گرفتاری دیتی ہے انہوں نے بھی حجری پر یہ ہے پائی گردیب سنگھ سنگھ جی مسیتی ہشیار پرتو پہنچے انہوں نے بہت تنواد پائی جسوان سنگھ جی چیمہ شرومنی کالی دلمر سر فتی جاہر جہور حجرہ حجور سربکلا سمرت والیہ دو جہان تکت براجمان سہب اکمال تانتن سیف سری گروہ گرانسا مارچی دی حضوری دیویتی دڑ بیٹی دو مہان شہیدہ دی جاد ویچ پہنچی سا سنگھ آو گج کے پتے بلائیے واہ گروہ جی کا کھالسا واہ گروہ جی کی پتے کھالسا جی شہید کی جو جاد ہے وہ جاد ہی حجاد ہے جتی بڑی شہیدی اوڈا بڈا اوڈا دا رتبہ کیونکہ جیڑا کومتوں پنتتوں گرنتتوں شہید ہو جانا اپنا اپنا کربان کر جانا میں سمجھ دا ایدھا تو بڑی کوئی ہور کو گھلر پیچھے نہیں رہا جاندی شہید پائی ہر کرشن سنگھ تے پائی گر جی سنگ جڑے گروہ گرانسا مارا جیدہ انساب لین لائی اوڈا سٹیم سنگتہ بیٹھیاں نے کھالسا جی لکھاں دی تدا دے وچہ ترنے لگے نے ہیاراں دی تدا دے وچہ براب ہو رہے نے پر جیڑا انساب موقع دیاں سرکارہ نے اوڈا کی دینا ہے دوچیاں نوڈا کی پڑنا ہے پر انساب منگڑ واریاں تے انہیں وہاں گوڑی چلا کے شہید کر دینا اوڈا لوگاں نو پشانن دی لوڑا آجو لوگ پھر دنوں دنوں دے پھر دنے پھر روڑا پارے نے پانت نو کترہ پانت نو کترہ وہ ویروں پشانو پانت تے گرانت نو جے تسی سرکھیت چاو دے ہو جگہ جگہ گروہ گرانت سا مارا جیدی بید بھی ہو رہی ہے تے بید بھی بھی ایک ساجس لے ناڑ اوڈھے ہو رہیا جتے بھو گردی سکھا دیا اوڈھے گھو جا گردی لوڑا پانت دا واسطہ ایک دے گھل چلیا پر ایک کا جڑا اے نیر سوار دھو ہووے اوڈھے بیچ کوئی لالچنا ہووے اوڈھے گھل کیتی جاوے میں ڈھے نا مہان شیدہ نو شردہ دے بھولپیٹ کردہ ہویا کہ ساتھ گروہ دے آکے اے ہوئی گرداز کردہ کے خواہ ساتھ گروہ ای نیر ہم تے آن اوڈنہ آلا کومنو اپنا کار دے دے کار دے دے جیڑے لوگ سانو ٹچرا کار دے نے افیو ننو تچن جو گے ہو جیے کہ کھال سا نا کسے اکے چگیا نا چگے گا جیڑا ہمیں سا چچتے پیرا دتا ہمیں چاہ دندہ روے گا بھائی کم جی کا کھال سا بھائی کم جی کی پتے